بیٹی ایس نیوز چاہتا ہوں کہ جو ہماری سرکار کا یوگی جی کا دعوی ہے کہ ہماری ایکٹیف پولیس ہے کرائیم مکت ہمارا اتر پردیش ہے اسی کے لیے ہم لوگ نے ایک سٹیڈی کے طور پر ایک یہ پروگرام بنایا اور دیکھا اس وقت رات میں تقریباً دو سے ڈھائی کے بیچ کا ٹائم ہے کیا ٹائم ہوا کوئی اس وقت بتائیں تو ہم نے دیکھا اور دیکھا کہ ہر چوراہے پر ہر اپنے اس ایریے میں اپنی اپنی جگہ پر پوری پولیس جو ہے وہ مستعد دیکھی اور اس دعویے میں سچائی دیکھی کہ بھے مکت ہمارا یوپی ہے اور اس میں اس وقت کیا بارہ بجے کے بعد بھی نکلنے میں کبھی بہت ڈر لگتا تھا کسی زمانے میں لیکن آج وہ زمانے پہلے کی باتیں ہو گئیں آج ہم دیکھیں کہ سب لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں جائین صاحب آپ کچھ بتائیں کہ ہمارے کو تھوڑا سا کہ اس ایکٹیونیس کے پیچھے آپ لوگوں کا کیا رول ہے اور بیڈ ایلیمنٹس کیا کبھی ملتے اور کیا پریوار کے ساتھ میں کوئی رات میں کبھی بھی آ سکتا ایسا ہے کہ سادیہ دی چل رہی ہیں تو وہ سمیں میلہ بھی آتی ہیں اس لئے ہم لوگ ایکٹیو رہتے ہیں کبھی کوئی گھٹنا نہ گھٹے تو کبھی کوئی اب جیسے پولیس کا اتنا ڈر ہے کہ بیڈ ایلیمنٹس کچھ بھی غلط حرکت کرنے کوئی دس بار سوچیں گے اس لئے جب لوگ دکھائیں دیں گے تو کوئی ایسا خوراپائی تو نہیں دکھائیں دے گا تو یوگی جی کے دعویٰ سچا ہے سار آپ کا نام بتائیں امیش شرما امیش شرما سار آپ نے نام نہیں بتائیں ایڈ کانش ٹیو رام جیت سنگ اوکے رام جیت سنگ آپ کا بہت بہت دنواد اور آپ کا نام بتائیں سب امیش شرما امیش شرما کیا کہنا چاہیں گے سیم سوال پر بھے مکت ہے آپ یو پی ویری گوڈ یعنی ڈرنا ان کو چاہیے جو غلط لوگ ہیں کہنے کا مطلب ہمارے ساپ کا یہی ہے کہ جو غلط لوگ ہیں ان کو واقعی ڈرنا چاہیے اور شریف لوگوں کو اچھے لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کبھی بھی رات میں بارہ بجے دو بجے چار بجے کبھی بھی روڈ پہ سے نکل سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرمن سے کہیں گے ہماری گاڑی دکھائیں ہماری گاڑی دیکھیں گے کہ بلکل بیچ چورائے پہ کھڑی ہے صرف پولیس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے آئیے اور بات کریں گے آپ کا نام بتائیں تو ڈیوٹی کی آپ کی ٹائمینگ کیا ہے آٹھ بجے سے لے کے چار بجے پورا ایکٹیو رہتے ہیں کوئی بھی بدماش نکل نہیں سکتا کوئی ٹائمینگ نوٹ انچن نوٹ انچن آپ کا نام بتائیں میشنڈر بہت کم اومر کے دیکھ رہے آپ تو تو کیا ڈیوٹی ٹائمینگ آپ کا سیم تو اس میں جو ہے کچھ ابھی اتنی رات کو یہاں پر ڈیوٹی کرنے میں کوئی دکھت آتی کیا کوئی دکھت نہیں ہے تو کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہ سندے ہو اور پوری راستہ بار پولیس کی ایکٹیویٹی کو نوٹس کرتے ہوئے آئے ہیں اس وقت ہم قائم گنج کے ایک سرگل پر ایک چورائے پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہم نے یہاں پر بھی دیکھا پولیس کی گاڑی باقاعدہ اپنے استان پر کھڑی ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کو ایکٹیو لوگ ہمارے پولیس کے جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو لوگ کر کے پورا دیکھ رہے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے دکھائیں گے ہمارے ساتھ پولیس کے جوان کھڑے ہوئے ہیں ہمارے کیمرامین سے گزارش کریں گے کہ وہ دکھائیں گے کیونکہ ان کے کوئی گستٹ کوئی عدیگاری نہیں ہے اس لئے یہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے کیونکہ ان کو بتا رہے ہیں جس طریقے سے کہ ان کے لئے اسٹیٹمنٹ کوئی بھی دینا صحیح نہیں ہے قانونی حساب سے تو ہم نے فورس بھی زیادہ نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم کی ایکٹیو نس کو تو دکھائیں گے کیونکہ پبلک جاننا چاہتی ہے کہ واقعی جو یوگی جی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی کرائیم فری ہمارا یوپی ہے اور کرائیم فری ہونے کے بعد کبھی بھی آپ رات میں بارہ بجے دو بجے چار بجے بھی نکل سکتے ہیں اس وقت تو میرے خیال سے کچھ دھائی بجا ہے تین بجا ہے کچھ کتنا ٹائم ہوا سر بتائیں گے پلیس تقریباً تین بجنے والا ہے تو سر آپ لوگ اپنا نام تو بتا سکتے ہیں آپ کا نام سر بتائیں ہمارا نام رجت کمار رجت کمار صاحب ہے یہ آپ دھرین سنگ دھرین سنگ سر آپ دھروپ دیچھت دھروپ دیچھت اور ہمارے صاحب مہندر کمار صاحب ہیں ہمارے جو عدیکاری جی ہیں اس وقت یہاں پر مہندر کمار صاحب ہیں ان کی پوری ایکٹیونیس ہم لوگ نے دیکھی پورا تتپرتہ کے ساتھ میں اپنے ڈیوٹی کو رات میں تین بجے بھی انجام دے رہے ہیں ہمیں یہی چیز کے لیے سٹڈی کرنا تھا اور ہماری سٹڈی بلکل صحیح ایک ترم کریکٹ ہم نے پائی کہ بلکل اچھی طریقے سے جو ہے یہ لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اسی وجہ سے کوئی بھی کرائم یا کوئی بھی چیز نہیں ہے یہاں پر اور کوئی بھی کسی بھی وقت چاہے وہ فیملی کے ساتھ نکلے چاہے وہ خود اکیلا نکلے میں ہم خود اس وقت کانپور سے نکلے ہوئے ہیں قائم گنج کے مچھلی کیا بتایا تھا مچھلی چورہے پر موجود ہیں قائم گنج میں اس وقت رات کا تقریباً ڈھائی سے تین کے درمیان کا وقت ہوا ہے بلکل نیڈر ہو کر کے کسی بھی طریقے کا بھے سے مکت ہو کر کے ہم اس وقت اپنی ریپورٹ کر رہے ہیں یہی ایک بڑی سفلتہ ہے پرشاسن کی پولیس کی گورننس کی اسی کے ساتھ میں مجاہد خان بی ٹی ایس نیوز سے بی ٹی ایس نیوز دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کریے آپ کا سپورٹ ہی ہماری طاقت ہے جائے ہند